کراچی کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے مریضوں کو کئی پاپٹ بلنا پڑتے ہیں اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ان ہسپتالوں سے بچوں کے اغوا کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن حیرت تنگیز طور پر ان ہسپتالوں میں سیکیورٹی سخت کرنے کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے سیول ہسپتال کراچی میں تائینات گارڈز اپنی ڈیوٹی کے بجائے مختلف وارڈز میں مٹر گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ اسپتال کے گیٹ سے لوگوں کی آمد و رفت بغیر کسی روگ و ٹوک کے جاری رہتی ہے اسپتال انتظامیہ سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کے دعوے تو کرتی ہے لیکن مونیٹرنگ کے لیے لگے سی سی ٹی وی کیمرے کچھ اور کہانی بیان کرتے ہیں لاکھوں روپے مالیت کے سی سی ٹی وی کیمرے دیواروں کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں اس پر بھی اسپتال کی سیکیورٹی پر تائینات پولیس ایلکار کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی واقعی کی صورت میں سی سی ٹی وی کیمرے سے مدد لیتے ہیں گزشتہ سال مختلف سرکاری اسپتالوں میں بچوں کے ایک واقع اچھے واقعات پیش آئے جنہ اسپتال اور عباسی اسپتال سے دو دو جبکہ سندھ گارمنٹ اسپتال نیو کراچی اور سیول اسپتال سے ایک ایک بچہ اگوا کیا گیا کیمرے من شہروز صدیقی کے ساتھ کفایت علی شاہ دنیا نیوز کراچی